کیا کبھی آپ نے اس طرح سیلفی بنانے کی کوشش کی ہے؟ یہ کچھ خطرناک کام نہیں؟ لگتا تو ہے لیکن حسن حسین کے تو یہ سب دوست ہیں لارا نامی یہ مادہ چیتہ دو ماہ کی تھی جب حسن انہیں کراچی لے آئے تھے یہ چیتوں کی نہ صرف انتہائی نایاب قسم ہے بلکہ ناپید ہونے کی خطرات سے تو چار بھی ہے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اس مادہ ٹائگر نے حال ہی میں دو بچوں کو جنم دیا ہے اور یہ دونوں مادہ ہی ہیں حسن حسین کا کہنا ہے کہ انہیں بچپن سے ہی شیروں کا شوق تھا اور وہ گزیشتہ ایک دہائی سے اس جانور کے تحفظ اور بھکا کے لیے سرگرم ہیں گولڈن ٹیبی ٹائگر ہے تو یہ پہلی بار یہاں پہ پاکستان میں بریڈ ہوا ہے اس سے پہلے ہوا ہی نہیں ہے اور یہ دنیا میں بہت ہی ریر بریڈ ہے گولڈن ٹیبی ٹائگر یہ بسیکلی جو جنگل میں ہے صرف تیس کی تعداد میں ہے جنگل میں اور یہ جو کیپٹیوٹی میں اس کی نسل افضائی ہو رہی ہے یہاں پہ پورے پاکستان میں صرف دو اڈل میل ایک میرے پاس ہے اور ایک کراچی زوم میں رکھا ہوئے ہیں تو اس کی میں نے یہاں پہ اس کی الحمدللہ آپ کے سامنے دو بیبیز میرے پاس گولڈن ٹیبی ٹائگر کے ہیں اور دونوں فی میلز ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی بڑھا کر کے ان کو آگے بریڈ کروں گا میں بلقصوص لارا کے حوالے سے تو وہ بہت زیادہ پرجوش ہیں دو مہینے کا کب ہے اس سے بھی چھوٹی تھی لارا جب میرے پاس آئی تھی تو میں نے اس کو بچپن سے ہی ریس کیا ہے اس کے بعد میں نے یہ امپورٹ کیا تھا ٹیبی ٹائگر بھار سے پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہوا ماشاءاللہ ان کے ساتھ پیرنگ ہو گئی اور یہ ماشاءاللہ بریڈ بھی آئی ہے ابھی پہلی دفعہ یہ فی میل کی جو ہے جو ساڑھے چھ سال ہے سمبا کینگڈم فارم ہاؤس میں یہ جانور کسی پنجرے میں نہیں رکھے گئے بلکہ ان کے لیے ایک کھلہ علاقہ مختص کیا گیا ہے حسن حسین نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ان جانوروں کو قدرتی مسکن فرہم کیا جائے اس حوالے سے حسن نے اس فارم ہاؤس میں ایک ٹیم رکھی ہے جن میں جانوروں کے ڈاکٹر کے علاوہ ان چیتوں کا خیال رکھنے والے ماہر افراد بھی شامل ہیں حسن ان خونخار جانوروں کو بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ سن دوہزار دس سے ان جانوروں کے تحافظ اور بقا کو یقینی بنا لے کے لیے کام کر رہے ہیں انہی کوششوں کے تحت انہوں نے حکومت پاکستان سے باقاعدہ اجازت کے ساتھ کراچی شہر سے کچھ باہر ہی ان چھیروں کے لیے یہ فارم ہاؤس بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس فارم ہاؤس کو بنانے کے لیے مقررہ بین القوامی میارات پر عمل درامد ممکن بنایا ہے حسن کا کہنا ہے کہ نایاب نسل کی ان چیتوں کی نشنما کے لیے بہترین طریقے اختیار کیا جا رہے ہیں ابھی تو یہ مدر ملک پہ ہیں اور ساتھ ساتھ کیمہ بھی شروع کر دی ہیں ماں کے ساتھ ہی تو میں ماں کو جو کیمہ دیتا ہوں اس میں سے بچے بھی آکے اب کھانا شروع کر دیا ہے تو پروپر یہ ابھی تک مدر فیٹ پہ ہی پھل رہے ہیں ابھی بھی دیکھیں جیسے پیچھے ایک بچہ گیا ہے وہ ماں کا دودھ ہی پی رہے ہیں حسن حسین کے اس فارم ہاؤس میں ایک سفید شیر بھی ہے اس شیر کو بھی قدرتی ماحول فرہان کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ جنگلی جانور پالتو نہیں ہوتے مگر حسن کے اس چھوٹے سے فارم ہاؤس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ محبت کا جذبہ جنگلی جانوروں کو بھی پالتو جانوروں میں بدل سکتا ہے